میری امت کا اختلاف رحمت ہے اختلاف علمی اختلاف فتوہ رحمت ہے فقہا کا اختلاف آپس میں فتوہ کا رحمت ہے آپ کے لئے کیونکہ ایک وظیفہ انجام دینا ہے اب یہ وظیفہ کسی ایک مرجع تقلید فقیح عادل مشتہد جامع و شرائط نے فتوہ دیا آپ اس کے مقلد ہیں اور اب کسی ایک مسئلے میں دشواری آگئی آپ عمل نہیں کر پا رہے ہیں کرنا چاہتے ہیں نیت سلامت ہے کر نہیں پا رہے ہیں مسئلہ مشکل ہے اب آپ کو ضرورت پیش آئی پوچھنا کہ کوئی اس عمل کو انجام دینے کا اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کا اس وظیفہ شرعی کو انجام دینے کا اس تکلیف سے عہدہ برا ہونے کا کوئی اور دستور بھی ہے اب ان آداب کی رعایت کے ساتھ العلم فالعلم دوسرے مشتہد سے آپ نے رجوع کیا کہ بھئی اس پر عمل میں کر نہیں پا رہا ہوں کوئی اور راستہ ہے انہوں نے تجویز کر دیا یہاں اور راستہ ہے آپ نے عمل کر لیا رحمت ہے یا زحمت آپ نے رحمت کو اپنے لیے زحمت سمجھ لیا ہے اس لیے کہ آپ ان نزاکتوں سے واقف نہیں ہیں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اجتہاد اور تفقہ رحمت ہے لطف خدا ہے اور من جملے فیضان ختم نبوت ہے من جملے اسرار و فیضان ختم نبوت یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ کل ختم نبوت کا راز صرف اجتہاد ہے غلط فہمی نہ ہو کل کی گفتگو میں یہ بات صاف کر دوں گا انشاءاللہ کل ختم نبوت کا راز یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے اجتہاد پر تکیا کریں نہیں من جملے اسرار ختم نبوت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو اجتہاد کی روشنی میں حل کریں اور پھر یہ یاد رہے کہ اجتہاد فروع دین میں ہے اصول دین میں نہیں ہے اصول دین میں اجتہاد نہیں ہے توحید میں اجتہاد نہیں ہے نبوت میں اجتہاد نہیں ہے یہ مسئلہ اجتحادی نہیں ہے کہ اللہ عادل ہے کہ نہیں یہ مسئلہ اجتحادی نہیں ہے اور اسی طرح امامت بھی اجتحادی مسئلہ نہیں ہے اجتحاد خود علماء کا کام ہے ایک ذریف اور لطیف اور دقیق نکتے کو سمجھ کر اٹھیں اجتحاد خود علماء کا کام ہے جو حال کا کام نہیں ہے جاہل عوام کا کام اجتحاد نہیں ہے اجتحاد علماء کا کام ہے اور اجتحاد سے امامت تیہ نہیں ہوتی جب اجتحاد سے امامت تیہ نہیں ہوتی تو عوام ناس مل کر کیسے امامت تیہ کر لے گے معلوم ہوا کہ عوام ناس کو اکھٹا کر لیا اور امامت تیہ ہوگی عوام ناس کے اکھٹا کرنے سے امامت نہیں تیہ ہوگی لوگوں کے اکھٹا ہو جانے سے یہ تیہ نہیں ہوگا کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے لوگ اکھٹا ہو یا نہ ہو نبی نبی ہے لوگ اس پر اتفاق کریں یا نہ کریں قیامت آئے گی مشتہد اتفاق کرے یا نہ کرے امام امام ہے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے اور امام وہ ہے جسے رسول اور خدا امام بنائیں جسے رسول کہہ جائیں ابنا یا حازان امامانے قامہ او قعدہ میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں چاہیں بیٹھیں چاہیں کھڑے ہو جائیں یہ بیٹھیں تو امام ہیں یہ بیٹھیں رہیں تو بھی امام ہیں یہ کھڑے ہو جائیں تو بھی امام ہیں یہ جنگ کریں تو بھی امام ہیں یہ سلح کریں تو بھی امام ہیں یہ خانہ نشیحوں تو بھی امام ہیں رسول نے یہ نہیں کہا یہ بیٹھ جائیں تو امامت منتقل ہو جائے گی بیٹھ جائیں تو بھی امامت انہی کے قدموں سے وابستہ رہے گی حسن سلح کرنے تب بھی امام ہیں حسین جنگ کریں تو بھی امام ہیں جو امام برحق کے مقابلے پر آئے وہ غیر امام ہے جو بھی آئے بس آج گفتگو یہاں پہ روک لیتا ہوں بہت سے مسائل رہ گئے کل عرص کروں گا انشاءاللہ لوگوں نے فرمایا کل کی تقریر کے بعد کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی مشتہد کی رائے کے مطابق عمل کر لیجئے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی یعنی بار عمل ان پر ہے اور اس کے بعد مغالطہ یہ ہوا انہیں کہ قرآن مجید میں تو یہ کہا گیا ہے کہ لا تذر وازرتم وزر اخرہ ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا تو امام الناس کا بوجھ مجتہد کیوں اٹھائے گناہ کے سلسلے میں ہے یہ عمل کے سلسلے میں نہیں ہے کسی کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا مگر مجتہد فقیح عادل امت کے اعمال حسنہ کا وزن اٹھائے گا اور شفاعت کرے گا وزن اٹھائے گا شفاعت کرے گا حق شفاعت کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں انہیں دیکھیں پیغمبر کو اللہ نے شفیع قرار دیا شفاعت منحصر ہے ذاتِ پیغمبر میں مگر پیغمبر کے بعد یہ شفاعت کا حق زہرہ کو بھی ملا آئمہ کو بھی ملا حسن کو بھی ملا حسین کو بھی ملا اس کے بعد علماء کو ملا عرفاء کو ملا صلحہ کو ملا عام مومن کو بھی حق شفاعت اللہ نے آتا کیا دائرہ اشارتن یہ ساری بحثیں کرتا ہے ورنہ ایک ایک بحث جو ہے وہ ایک ایک مستقل تقریر چاہتی ہے شفاعت خود ایک بحث ہے جو مستقل تقریر چاہتی ہے مستقل بحث چاہتی ہے فقیح عادل آپ کے عمال کا ذمہ دار ہے جس طرح امام آپ کے پورے مذہب کا ذمہ دار ہے جو چیز ہم تک امام سے پہنچ گئی حجت ہے ہم اس پر عمل کریں گے اور خداوند قدوس کے سامنے ہم کہیں گے کہ تُو نے امام جنہیں بنایا تھا انہوں نے جو حکم دیا ہم نے انجام دے دیا امام اگر طلب کرے تو اس کی آواز پر لبے کہنا ہی سب سے بڑی سعادت ہے یہ جو مسئلہ کل اجمالاً کہا تھا کہ نص کے مقابل میں اجتہاد نہیں ہوتا حضور کی زندگی میں بھی اس کی مثالیں ہیں حضور داخل میں دیکھی امت کہاں کہاں ٹھوکر کھاتی ہے حضور مسجد میں داخل ہوئے دیکھا ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں حضور نے ان کا نام لے کر پکارا انہوں نے حضور کی آواز پر آواز نہیں دی نماز پڑھتے رہے کیا نماز پڑھتے رہے حضور نے دوبارہ آواز دی نئی آواز دی حضور خاموش ہو گئے جب وہ نماز پڑھ چکے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا رسول نے فرمایا کہ مگر میں نے پکارا نہیں تھا تمہیں میں نے آواز نہیں دی تھی تمہیں بس ایک جملہ کہہ چکا ہوں پہلے کبھی عرض کر رہا ہوں نماز کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ آواز محمد پہ آواز دینے کا نام ہے نماز جب پیغمبر پکارے پیغمبر کی پکار پر بے اختیار دوڑ جانے کا نام ہے نماز یہ حیات نماز یہ بھی کس نے دی ہے آپ نے مرتب کی ہے یہ جو قیام ہے رکوع ہے سجود ہے قعود ہے تشہد ہے سلام ہے کس نے سکھایا ہے پیغمبر نے سکھایا ہے آپ نے نہیں سکھایا ہے آپ کی تصنیف نہیں ہے نماز آپ کی تصنیف نہیں ہے تو آپ اس میں کچھ گھٹا بھی نہیں سکتے کچھ بڑا بھی نہیں سکتے mírs آپ کی تصنیف ہوتی ہیں آپ کی تصنیف نہیں ہے ؟ آپ chance geschم آپ آپ us ap آپ